بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زی ٹیکنیکل میں تمام دوستوں کو خوش عام دید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آن لائن کام کے بارے میں بتاؤں گا ویڈاؤڈ سکیل آپ آن لائن کام کرتے ہوئے گرافکس کا کس طرح سے پیشہ کمار سکتے ہیں جیسا کہ میری آج کے لئے ویڈیوز جتنی بھی آ رہی ہیں وہ فائبر کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا اپور کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ اس سرویس کو کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم کی اوپر جا کے سیل آگ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پہ ان تمام دوستوں سے روکیسٹ ہے زی ٹیکنیکل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے بخبر رہیں تو اس طرح اگر میں ایک الگ سے پلیلسٹ بھی آپ لوگوں کے لئے بنا دوں گا جو لوگ نئے آتے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہوتا یا ویڈیوز نہیں دیکھی یا ان لوگوں کا پاس کسی قسم کی کوئی سکل نہیں ہے اور آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو میں نے یہ ایک ڈیٹا انٹری ٹول بتایا ہوا ہے ڈیٹا انٹری کا کام جن لوگ کو تھوڑا بہت پتا ہے کوپی پیسٹ کا کام ہوتا ہے تو آپ اس ٹیور کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں باقی کچھ شارٹ وٹ کیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے وینڈوز اپریٹنگ سسٹم کے اندر بائی ڈیفارڈ بھی ہوتی ہیں اگر ہم اس کو انیبل کر دیں گے تو اس سوٹ ویر کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی تو ہم ویڈاوٹ سوٹ ویر کے بھی وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس طرح اب یہ میرے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ بھی سیم اسی چیز کے ریلیٹڈ ہے یہ وہ سروسیز ہیں فائیور کی جو میں یہاں پہ آپ لوگ کو دے رہا ہوں جو کہ آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں without any skill تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بھی سیم اسی کام کے ریلیٹڈ ہوگی کہ اگر آپ لوگ کو گراپکس کا کام نہیں آتا تو آپ گراپکس کا کام کرتے ہوئے کس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ لوگ مجھے فیس بک پہ جو ہے وہ جوئن کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ جائے گا ایک پیش اور ایک گروپ بھی ہوگا یا اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آکے آپ سرچ کریں گے یہاں پہ دیکھیں تو ایک ہے SEO Masters Academy آپ اس کو بھی جوئن کر سکتے ہیں کیونکہ میرے جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ without link یہاں پہ اس گروپ کے اندر بھی posted ہوتی ہیں آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ ہر طرح کی آپ لوگ کو جو ہیں وہ services مل جائیں گے اور helpful آپ کے لئے یہ گروپ ثابت ہوگا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ چیز میں بتا دوں کہ ہم اس ویڈیو کی اندر سیکھیں گے کہ ہم نے without کسی skill کے logo یا ہم نے business card کس طرح سے design کرنا ہے آج کی اس ویڈیو کی اندر ہم business card کا کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آکے کرتا ہوں یہاں پہ اگر میں five or open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میں business card کا سرچ کرتا ہوں کہ یہاں پہ کتنی services جو ہیں وہ sale out ہو رہی ہیں میں نے یہاں پہ آکے business card designing لکھا ہے اور یہاں پہ دیکھیں 26,991 یہاں پہ میرے پاس جو ہیں وہ business card کی services یہاں پہ show ہو رہی ہیں اب یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو order نہیں ملے گا جیسا کہ میں نے low competition keywords آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہاں پہ آکے آپ نے کس طرح سے research کرنا ہے آپ لوگ low competition کے اوپر آکے کام کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ ساری کے ساری چیزیں ہمیں designing وغیرہ تو آتی نہیں ہے ہم نے ان کو design کر کے یہاں پہ یا up work یا کسی بھی platform کے اوپر جا کے یا ہم offline کام کر رہے ہیں online کام نہیں کر رہے ہمارا ایک چھوٹا سا business ہے ہم ایک چھوٹے سا area میں بیٹھے ہیں ہمارے پاس system ہے order لے لیتے ہیں car design کرتے ہیں کسی printer والی یا graphics والی جو ہیں بندے اس کو send کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے print کر کے وہ ہمیں دے دیتا ہے ہم order لیتے ہیں ہم آگے forward کر دیتے ہیں simple اس طرح کی کام کر کے ہم پیسہ کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں میں ہمیں بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک photoshop install ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے photoshop cc install کیا ہوا ہے آپ اپنا photoshop install کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا یہاں پہ آ جانا ہے free pick ایک website آپ لوگوں کو مل جائے گی یا اس کے علاوہ بے تھہاشہ websites پڑی ہوئی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو psd format provide کرتی ہیں psd format ہوتی ہے ہماری photoshop کی اگر آپ illustrator وغیرہ کا کام جانتے ہیں illustrator میں recommend اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ illustrator جو ہے وہ software basically ایک professional بندے کے لیے ہوتا ہے جس کو اس کی commandز کی اوپر پوری گرفت حاصل ہوتی ہے photoshop میں تو ایک بندہ آپ کہلیں کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اتنا سیکھ سکتا ہے کہ جس وقت ہمارے پاس کوئی template پڑا ہو کیونکہ ہم نے صرف اس کے اندر وہ simple سی وہ editing کرنی ہوتی ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے فرد کریں ہمارے پاس کچھ name آگیا ہم نے اس کو chain کرنا ہے ہمارے پاس logo آگیا ہے ہم نے اس کو chain کرنا ہے photoshop ہر بندہ جو ہے وہ use کر سکتا ہے تو اب میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو all resources یہاں پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ free کے اوپر click کر دیتا ہوں اور یہاں پہ psd کے اوپر click کر دیتا ہوں کہ مجھے psd چاہیے تو میں یہاں پہ business card جو ہے وہ search کر لیتا ہوں میں نے یہاں پہ آ کے business card جو ہے وہ search کیا اور یہاں پہ میرے سامنے اتنے business card جو ہے وہ show ہو چکے ہیں اب اس کے بعد جس وقت client آپ کے پاس آتا ہے آگے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ایک business card آپ سے create کروانا ہے business card کا مجھے design چاہیے تو وہ آپ لوگ کو کہے گا کیا کہ مجھے دو سے چار جو design ہیں وہ مجھے create کر کے whatsapp کر دیں میں اس میں سے choose کروں گا اور آپ کو final کر دوں گا کہ مجھے یہ والا card چاہیے یا اگر client آپ کے پاس online آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلان فلان color چاہیے card کے اندر تو آپ مجھے کوئی design تیار کر کے دے یہاں پہ بے تہاشا design جو ہیں وہ مل جائیں گے اس میں premium بھی ہوں گے frame بھی ہوں گے چونکہ ہم نے یہاں پہ free choose کیا ہوا ہے تو ہم یہاں سے اب کیا کرتے ہیں اب ہمیں designing تو آتی نہیں ہے اگر ہم اس سارے کو سارے card کو خود سے design کرنا چاہیں گے تو ہمیں بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی کیونکہ ہمیں designing نہیں آتی اب ہم نے کیا کیا ہے کہ simple یہاں پہ ہم نے ایک photoshop کو install کر لیا ہے اور یہاں پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم جا کے ایک design جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور requirement جو ہے وہ ہمارے client کی وہ color base پہ ہوگی تو ہم یہاں پہ simple ایک card وہ یہ والا for example choose کر لیتے ہیں میں اس کے اوپر click کرتا ہوں یہ والا design ہم choose کر لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس کا front back وہ دونوں یا ہم front اس کا edit کریں گے اور اپنے client کو forward کر دیں گے میں یہاں پہ آؤں download اس کے اوپر click کر دیتا ہوں اس کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ میں click کر دیتا ہوں free download اس کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا wait کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس کی download جو ہے وہ start ہو رہی ہے اور یہ download ہو بھی چکا ہے تو میں یہاں پہ جا کے اس کو open کرتا ہوں یہاں سے میں نے control x کیا اور واپس آگئے اپنے desktop کے اوپر یہاں پہ آکے میں نے اس کو paste کر دیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو open کرتا ہوں اس کو open کرنے کے بعد اپنی psd file جو ہے اس کو desktop کے اوپر لے آتا ہوں اب desktop کے اوپر psd file تو میں لے آیا اب بات آتی ہے کہ میں نے اس کو edit کس طرح سے کرنا ہے میں اپنا photoshop اس کو open کرتا ہوں photoshop کو open کرنے کے بعد simple ہم کیا کریں گے یہ والی جو file ہے photoshop کے اندر open کریں گے مسئلہ آئے گا صرف اور صرف ہمارے font کے اندر کیونکہ ہمارے پاس وہ font install نہیں ہوں گے ہم اپنی مرضی کے ساتھ font جو ہے وہ install کریں گے اور اس کا design جو ہے وہ create کر لیں گے میں یہاں پہ open کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں میں ok کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو میرے سامنے وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ layers آ چکی ہیں یہاں پہ میں اب اس کو اپنی مرضی کے ساتھ اس کا change بھی کر سکتا ہوں اس کے اندر editing بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں ہیں تو میں اب یہاں پہ add جاتا ہوں یہاں پہ چلے جانا ہے ہم نے font پہ میں اس کے اوپر چلا جاتا ہوں اور اس کو یہاں سے آ کے میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو name ہے میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں name کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ name آ رہا ہے جی تو میں اس کے اوپر double tap کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے double tap کیا اور ok کے اوپر کلک کر دیا جیسے میں نے ok کے اوپر کلک کیا name جو ہے وہ ہمارا select ہو چکا ہے اب for example مجھے چاہیے جی یہاں پہ ایک card میں نے یہاں پہ آ کے جی skills academy لکھ دیا اور یہاں پہ میں اس کو double tap کرتا ہوں اور یہاں سے آ کے simple یہاں پہ اس کا جو ہے وہ font وہ change کر دیتا ہوں font رکھنا چاہیں وہ آپ اس کا رکھ سکتے ہیں میں simple یہاں پہ بالکل ایک سادہ سا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے font change کرتا ہوں یہ میں نے رکھا اور یہ ہمارا skills academy کا نام سے جو ہے وہ ایک create ہو چکا ہے اب یہاں پہ آ کے آپ graphic design یا جو بھی یہاں پہ چیز آپ select کرنا چاہیں اپنی مرضی کے ساتھ وہ بھی change کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ آ گیا جی اب اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ لوگوں کی اس طرح سے لگانا ہے تو میں یہاں پہ اس کے اوپر click کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آ چکا تھا یہ ہمارے پاس front تھا میں اس کو اگر close کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس back آ چکی ہے اب back ہم اپنی مرضی کے ساتھ وہ بھی change کر سکتے ہیں تو فیلال ابھی ہم front پہ دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو موبائل نمبر دیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس phone تھا میں نے اس کے اوپر click کیا یہ name تھا میں name والے کو close کرتا ہوں یہاں پہ logo ہے phone ہے web ہے location ہے وہ ساری کی ساری changing جو ہیں وہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ name کا ہم نے کر لیا اب logo کی طرف چلتے ہیں یہاں لوگوں کے اوپر اگر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ text ہے میں text اپنی مرضی کے ساتھ chain کر سکتا ہوں اوکے کے اوپر میں نے click کیا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں میں صرف سمجھانے کے لئے یہاں پہ ساری کی ساری یہ چیزیں ہیں وہ کر رہا ہوں آپ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے ان کو change out کر سکتے ہیں یہاں پہ logo آ رہتا ہے تو میں simple یہاں پہ دوبارہ کیا کرتا ہوں اس کو close کرتا ہوں phone کے اندر گئے کیونکہ یہ ہمارے پاس اور یہاں پہ دیکھیں تو logo آ رہا ہے یہاں پہ یہ logo لگا ہوا ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو یہاں پہ دیکھیں تو میں ابھی hide کر رہا ہوں آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو change week کر سکتے ہیں یہاں پہ click کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ فیلال ابھی کے لئے یہی logo رہنے دیتا ہوں اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پہ logo لگا سکتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ میں logo والے section کو close کر دیتا ہوں اور یہاں پہ phone والے پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ جانے کے بعد میں پھر سے وہی double tap کرتا ہوں ok کے اوپر click کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس phone نہیں تھا میں simple یہاں پہ چلا جاتا ہوں اور اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پہ کچھ بھی tap کر دیتا ہوں for example اب دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک نمبر جو ہے وہ یہاں پہ put کر دیا ہے اب سیم یہی نمبر میں نیچے جو ہے وہ paste کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں تو میرا یہ یہ والا کام بھی ہو گیا phone number والا کام بھی ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس web اور ہمارے پاس آڈ آتا ہے ہمارا email address ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں phone والا section یہاں سے آکے میں close کر دیتا ہوں web پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ جانے کے بعد میں web site جو ہے اس کو edit کر لیتا ہوں email address یہاں پہ آ چکا ہے یہ آگا جی ہمارا email address اور web اب اس کے بعد ہمارے پاس آڈ آتی ہے یہاں پہ location آپ اپنی مرضی کے ساتھ location اس کی change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگو کسی قسم کی کوئی coloring دینا ہوگی تو آپ اس کو color بھی دے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے ساتھ ساری جو changes ہیں وہ اس کے اندر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں graphics کے اندر آتا ہوں تو یہاں پہ میں اگر اس کو select کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ والی layer سلیکٹ ہو رہی ہے اب میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ والی layer ہو رہی ہے یہ سب layer جتنی بھی لگی ہیں یہ ساری الگ الگ ہیں میں اگر اس کو tap کرتا ہوں تو میں اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ آ چکا ہوں میں اپنی مرضی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ editing کر سکتا ہوں اپنے لحاظ سے جو چاہوں یہاں پہ کر سکتا ہوں میں یہ والی کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں اب اسی طرح graphics کے اندر آکے آپ جس چیز کا جو ہے وہ color change کرنا چاہیں تو color بھی chain کر سکتے ہیں ہماری جو front تھا وہ یہاں پہ ہو چکا ہے میں یہاں پہ ہائیڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد چلے جاتے ہیں ہماری back پہ سیم یہاں پہ میں اس کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں تو ہماری ویب logo grafics یہ ساری چیزیں بھی ہماری back کے اوپر ورک ہو گیا یا اس کے علاوہ آپ آف لائن کام کر رہے ہیں چھوٹے سی جگہ پہ آپ لوگوں نے صرف کیا ایک printer رکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے پاس سسٹم پڑھا ہوا ہے گراف کام کر رہے ہیں آرڈر لیں چیز تیار کریں کسی بھی print out کرنے والی جو ہے آپ کہہ لیں کہ کچھ بندہ ہے آپ کا جاننے والا آرڈر آپ جس کو پہلے دے رہے ہیں یا کوئی ایسا بندہ جو آپ کو print out کر کے دے رہا ہوگا آپ لوگ کو بہت زیادہ بندے مل جائیں گے آپ وہاں پہ اس کو forward کریں اپنا آرڈر آپ اپنا سے آپ اس services کو sell out کر پیسے کما سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی مجھے دی اجازت جانے سے پہلے پھر میں یہ کہوں گا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو سے